لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَبْقَرَ بِالْرَضِي الْمُنَسْرِ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمال ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے تھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے ہیں مجھے سکینہ کی بھیاز یاد آتی ہے مجھے علی اسکر کا تڑپنا یاد آتا ہے ساری زندگی پھر تھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشقے بازاروں میں بھی اور کوفے کے گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے تسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی حضرت ابو برزا اسرمی صحابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے بطن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہونٹوں کو حد چوما ہے تو یہ کہہ کہ آپ دربال سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پر کپ کی بطاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے فرمایا میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سکرد کرتا ہوں تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کرسکیں دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظ سے پہنچا ہوں تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامعہ مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانِ حسین جو ہے وہ میرے سکرد کروں اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس دخی نے کیا ہے سنان بن انس دخی کو کہا ہاں دو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا دو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے تاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جام مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تارونے لگے اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبر آ گیا کہ کہیں لوگ میرے کلے پان تک نہ پہنچے اس نے معزم کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے دپتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ گلہ چنگی میں بھی زندہ دورہ بھولہ میں بھی زندہ موسل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ بوش کو بتا رہا ہے تیرے مو پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں سب پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر کر پوئیں اللہ ھیکبار اللہ اکبر اللہ ھیکبار اللہ موسیقی موسیقی